بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم پرام اکتلاف رائے کے ساتھ میں ہوں فخار کازمی اور ٹرمپ کی کال اور عمران کی اگلی منزل ایک معروف صحافی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ خاص آپ کو بیرون ملک بھیجا جا سکتا ہے اسقلاف پی ٹی کے ایم این ایم پیس کے لئے خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے احتجاج میں شرکت نہ کرنے والوں کی سیٹیں خالی کرا لی جائیں گی خان نے عدلیہ میں اپنے سولدکاروں کو ایک بار پھر آوازیں دینا شروع کر دی ہیں بلاہ البٹو نے حکومت سے نرازی کا اظہار کیوں کیا اور اب ایک نیشنل مسئلہ ایک بہت بڑا قومی کرائسس پیدا ہو گیا اور وہ ہے نرگس کی کردار کشی اداکرہ نرگس کی کردار کشی اس ملک کا مسئلہ بن گئی ہے اور ایف آئی اے نے کئی صحافیوں کو ملزم بنا کر طلب کیا ہے تو آج بہت سے صحافی ایف آئی اے کے سامنے اس وجہ سے پیش ہو رہے ہیں کہ انہوں نے محترمہ اداکرہ نرگس صاحبہ کے حوالے سے اپنے ذری خیالات کا اظہار کیوں کیا تو نرگس اچانک اتنی اہمیت کیسے اختیار کر گئی ہے کہ اس کے سامنے بڑے بڑے سیاسی کا دعور لوگ اور بڑے بڑے نیشنل ایشو بھی فیکے پڑ گئے ہیں اور امران خان کے احتجاج کال پر پی ٹی ایر ہنماؤں کے اختلافات کی اندرونی کہانی بھی سامنے آ گئی ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ امران خان کے چوبیس نومبر کو دی گئی احتجاج کی کال کے حوالے سے تحریک انصاف جو ہے کشم کش کا شکار ہے پارٹی کے اندر باکس اختلافات سامنے آ رہے ہیں خود پارٹی کے لوگ یہ سوال پوچھ رہے کہ امران خان کو چوبیس نومبر کو تحریک چلانے کی کال دینے کی کیا ضرورت تھی تو اس کے حوالے سے باز درائے کا کہنا ہے کہ امران خان کے ایک سو نومے ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ تقریباً آیا ہی چاہتا ہے اور اس میں ان کو سزا یقین ہی ہے کیونکہ حکومت اس کا ارادہ ظاہر کر چکی ہے رانہ صلی اللہ بھی کہہ چکے ہیں کہ امران خان ایک سو نومے ملین پاؤنڈ کیس میں نہیں بچیں گے ان کو سزا سنا دی جائے گی تو اگر خان سب کو سزا ہو جاتی ہے تو پھر ٹرم کی کال آئے کسی اور کی کال آئے امران خان کی رہائی مشکل ہو جائے گی تو خاص اب کا جو سب سے بڑا ڈر ہے وہ ہے کہ جنرل فیض امید کے کورٹ مارشل کا فیصلہ بھی آنے والے کچھ دنوں میں سنایا جا سکتا ہے اور پہلے خبریں تھی کہ یہ معاملہ شاید جنوری فرمی میں جا کے احتدام کو پہنچے گا لیکن اب ذرا کہتے ہیں کہ جنرل فیض امید کا جو ٹرائل ہے اس میں تیزی آگئی ہے اور ممکن ہے کہ اس کا فیصلہ جل سنا دیا جائے اور امران خان کا جنرل فیض امید کے ساتھ نیکسس چکے اور لیڈ اسٹیبلش ہو چکا ہے تو اگر یہ فیصل آ جاتا تو پھر امران خان کا ملٹری ٹرائل جو ہے وہ کسی صورت جو ہے روکا نہیں جا سکے گا تو اب سوال یہ کہ امران خان کے سر پہ دو تلوارے لٹک رہی ہیں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کی اور جنرل فیض امید کی اور ٹرم کی کال ابھی میلوں کوسوں دور ہے تو پھر امران خان تحریک نہ چلائیں تو کیا کریں تو خان کا حال اس وقت وہی ہے جب قبضہ گروپوں کا اس وقت ہوتا ہے جب تجاوزات گرانے کے لیے سرکاری آپریشن شروع ہونے والا ہوتا ہے تو وہ اپنے گھروں میں ایٹے روڑے پتھر اسلاح جمع کر لیتے تاکہ جو بھی آپریشن کرنے آئے اس کو مار بگایا جائے تو اس وقت تحریک انصاف کا اگر آپ موڈ دیکھیں تو احتجاز سے زیادہ یہ ڈیفینس کا موڈ ہے اور ڈیفینس بھی ہو ہے کہ امران خان کے حوالے سے کوئی مقدمہ نہ چلائے جائے اور ان کسی اور مقدمہ میں سزا نہ دی جائے اور ان کو کسی نہ کس طریقے سے رہا بھی کر لیا جائے اب سوال یہ کہ تحریک انصاف کے پاس تحریک چلانے کے لیے سورسز کیا ہے پارٹی کے اندر اختلافات ہیں لوگ بات بات کی بولیاں بول رہے ہیں لیڈرشپ مجسر نہیں ہے بوشہ بی بی کو آگے کرتے ہیں تو علیمہ خال ناراض ہے علیمہ کو آگے کرتے تو بوشہ بی بی ناراض ہے کل یہ خبر دیر گردش تھی کہ بوشہ بی بی لیڈ کریں گی لیکن ساتھی تحریک انصاف کے سیکٹری طلاع نے پریس کانفرنس کر دی کہ بوشہ بی بی اجلاس میں شرکر نہیں کریں گی وہ سیاسی سرگرمیوں سے دور رہیں گی کیونکہ اس پر علیمہ خان کا بھی اعتراض آ گیا تھا لیکن آج پھر یہ خبریں ہیں کہ اجلاس ہوگا اور بوشہ بی بی اس کو پرزیڈ کریں گے تو اب پنجاب میں ان کے پاس نہ لوگ ہیں نہ قیادت ہیں تو بوشہ بی بی سب کو پشاور بلا کر ان کو ڈائریکشن دے رہی ہیں اب اس حوالے سے ایک بڑی ارت بریکنگ قسم کی خبر جو ہے وہ معروف صحافی نجم سیٹی المروف چڑیا والے نے دی ہے نجم سیٹی صاحب ایک پروگرام کرتے ہیں اور انہوں نے بتایا کہ ان کچھ ذرائع سے بات ہوئی ہے جنہوں نے دعویٰ کیا کہ موجودہ صورتحال میں یہ حل پیش کیا گیا ہے کہ عمران خان کو کسی دوسرے ملک منتقل کر دیا جائے لیکن چونکہ عمران خان کسی دوسرے ملک جانے والے نہیں اور وہ آگے سے انکار کر سکتے ہیں تو اس کا بھی جواب دی دیا گیا کہ عمران خان کو پوچھے گا کون انہیں جہاز میں بٹھا کر بھیج دیا جائے گا اور انہیں پوچھنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی تو نجم سیٹی کہتے ہیں اس پر سوال پوچھا گیا کہ عمران خان کو کہاں بھیجا جا سکتا کیا انہیں لندن بھیجا جائے گا یا بریقہ یا کسی اور ملک بھیجا جائے گا کہ اس کی سلوشن یہی نکلے کہ خان صاحب کو کسی تھرڈ کنٹری بھیج دیا جائے اب یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ خان صاحب کسی تھرڈ ورل تیسی اور کنٹری میں جائیں گے نہیں اور ڈٹے رہیں گے یہاں یہ نواز شریف والا فارمولا نہیں چلے گا یہاں مگر آگے سے جواب یہ ملا کہ خان صاحب کو پوچھے گا کون ان کو تو جہاز میں بٹھا کر بھیج دیا جائے گا تو ان کو تو پوچھنا پوچھنا ہے کوئی نہیں چلتا میرا آگے سوال یہ بنا کہ خان صاحب کو آپ باہر بھیج دیں گے تو کہاں بھیجیں گے لندن بھیجیں گے اور کہاں بھیجیں گے تو آگے سے بڑا انٹریسٹنگ جواب آیا ہے کہ نہیں سعودی عربیہ بھیج دیں گے تو یہ وہی موڈل ہے جو نواز شریف کو سعودی عرب بھیجا گیا تھا تو یہ جو نجم شریف صاحب کی سٹوری ہے اس پہ بہت ریاکشن آ رہا ہے تحریکن صاحب اللہ تو ظاہر اس کو نہیں مانے گے اور وہ کہتے ہیں خان ڈٹ گیا خان تو ڈٹ کے کھڑا ہے لیکن نجم سٹیٹی یا شاعر جو بھی اس کے اندر ذرائع ہے آہ وہ یہ کہنا چاہتے کہ اگر خان باز نہیں آتا تو فوج ان کے ہاتھ پہر باندھ کر انہیں سعودیر پھینک دیں گے اب خبر کا کریٹری یہ ہوتا ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ سورس کون ہے اور بیان کرنے والا کون ہے تو نجم سٹیٹی صاحب ایک مانے میں آہ بہت ہی ویل انفارم جنرلس سمجھے جاتے تھے میرا زور تھے پر ہے کیونکہ ان کے پاس ایک چڑیا تھی چڑیا انہوں نے کسی سورس کا نام رکھا ہوا ہے تو یہ کوڈ ورڈ میں نام رکھے گئے تھے چڑیا وہ چڑیا ایک زمانے میں بہت سی خبریں دیا کرتی تھی نجم سٹیٹی صاحب کو اس وقت نجم سٹیٹی صاحب جو ہے وہ اسیبلشمنٹ کے بڑے قریب تھے اور امریکہ میں بھی ان کے خاصے اثر اور سوق تھے جس کی وجہ سے وہ آہ بڑے نامور صافی کے لائے لیکن وہ چڑیا جو ہے وہ ان کے شگیرد منیف فاروق کے ساتھ ہی فرار ہو گئی ہے اور میرا گمان یہ کہ وہ آج کل بھی منیف فاروق کے ساتھ ہی اس کی داشتہ بن کے رہ رہی ہے اور سب سے ہر خبریں اسے ہی فراہم کر رہی ہے اب ممکن یہ ہے کہ اس داشتہ نماز چڑیا کو یہ کہیں نہ کہیں احساس ہوا کہ نجم سٹیٹی صاحب ان کے پرانے محبوب ہیں تو ایک خبر ان کو بھی دے دی جائے تو انہوں نے پھر سے کوئی پیار کا کوئی راگ شیڑا ہو کوئی نغمہ انہیں سنا دیا ہو وانا نجم سٹیٹی کو آج کل کوئی خبر تو کیا تسلیم بھی نہیں دیتا اب جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی خبر نہیں ہے یہ بلکہ نجم سٹیٹی صاحب کی اپنی خواہش ہے اور ایک حل ہے کہ عمران خان سے کیسے جان چھوڑائی جائے اور وہ حال یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ اٹھائے عمران خان کو یا اسٹیبلشمنٹ اٹھائے اور اس کو جہاز میں بٹھائے اور سعودی عرب جا کے چھوڑ دے اور سعودی عرب جا وہ اسے کسی آہ سرور پیلس نامی پیلس کے اندر قید کر دے اور بوشہ بیوی کو بھی وہاں ٹرانسفر کر دیا جائے تو پھر یہ دو چار سال عمران خان صاحب وہاں پہ زندگی گزارے اور اس کے بعد دیکھیں گے جب اسٹیبلشمنٹ کو ضرورت پڑے تو وہ آہ ان کو واپس پاکستان کی سیاست میں ان کر دے تو نجم صاحب کی یہ تجویز ہو سکتا ہے ان کے پرانے یرانے بحال کر دے لیکن اب یہ سوال کہ سعودی عرب انہیں لینے کے لیے تیار نہیں اگر سعودی عرب راضی ہوتا تو عمران خان بہت پہلے جا چکے ہوتے سعودی عرب کے انکار کے بعد ہی تو عمران خان نے شیرز المربط کے ذریعے سعودی عرب پر یہ الزام لگایا تھا کہ سعودی عرب انہیں اقتدار سے نکال لے کی سادش میں ملوث ہے یعنی رجیم چینج آپریشن کا اسے بقاعدہ حصہ قرار دیا گیا تھا تو سعودی عرب اور عمران خان کے تعلقات تو یہ ہیں اور خان سب کا اس وقت یہ حال ہے کہ خان سب کو کوئی جیل سے نکال کر چیچوں کی ملیا بھی بھیج دے تو وہ بھی جانے کے لیے تیار ہوگے کیونکہ ان کی اس وقت جو حالت ہے وہ وہی ہے جو قربانی کے بکرے کی قربانی سے پہلے ہوتی ہے تو میں نے اس لیے آپ کو بتایا کہ عمران خان کے پاس تو آپشن کوئی نہیں ہے اب جو اس کی جماعت کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ وقت تحریک چلانے کا نہیں تو ممکن ہے یہ وہی لوگوں جو چاہتے ہو کہ عمران خان جو ہے وہ باہر نہ آئے اور تختہ دار پر ہی جھول جائے اور پھر ان کے تابوت کو اٹھا کر یہ اپنی باقی مندہ زندگی یعنی باقی مندہ سیاست کرے تو خان سب کو ویسے یہ آفر اس سے پہلے کی جا چکی ہے زیادہ مجھے یاد پڑتا ہے جس وقت آرمی چیف امریکہ کے دورے پر جا رہے تھے اور طریقہ صاحب وہاں پر پروٹیسٹ کرنے کا ارادہ کر رہی تھی تو اس وقت یہ آفر فلوٹ کی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ اگر برطاریہ امریکہ یا کسی اور ملک میں سے کوئی بھی شخص عمران خان کی گارنٹی دینے کو تیار ہو کہ انہیں وہ اپنے پاس رکھ لے اور وہ عمران خان کو سیاست سے باز رکھے اور عمران خان اگلے ایک دو سال خاموشی سے گزار سکے تو یہ گارنٹی اگر کوئی ویل ریپیوٹڈ ملک یا شخص دے دے تو عمران خان کو چھوڑا جا سکتا ہے اس وقت عمران خان کی اہلیہ سابق اہلیہ جمائمہ خان عمران خان کی رہی کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطوں میں تھی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں وہ ظاہرے کئی ملکوں میں مختلف پوزشنوں میں موجود ہیں تو ان سے یہ روابط کیے گئے تھے لیکن اس وقت بھی جمائمہ خان کوئی موثر گارنٹی ڈھونڈنے میں ناکام رہی تھی تو ابھی ساری آفر کے حوالے سے تحریک انصاف کے لوگ تو اس کو ماننے کے لیے تیارنے وہ کہتے ہیں نہیں خانے کے لیے جانا اور جو دوسری پارٹی ہے جن کے ساتھ نجم سٹی کے ماضی میں بڑے اچھے روابط رہے ہیں وہ بھی اب نجم سٹی کے اوپر اس طرح اعتبار نہیں کرتے وہ بھی کہتے ہیں یہ ان کا تعلق بھی گلاسکو پارٹی سے ہے اور آپ کو بہت سارے ایسے صحافی ہیں جو گلاسکو سے تعلق رکھتے ہیں اور ایسے ایک صحافی حاروشی صاحب بھی ہیں جنہوں نے پچھلے دنوں خبر دی تھی کہ عمران خان نے وسیعت کر دی ہے کہ اسے فاسی دی جائے گی تو اس کے سر پر کارا کپڑا نہ پھنائے جائے اب کچھ لوگوں نے کچھ دوستوں نے کچھ صحافیوں نے یہ سمجھ لیا ہے یا تیع کر لیا کہ وہ جتنی دور کی قولی لائیں گے اترے بڑے صحافی کے لائیں گے اور ایسی چھوڑے کے جس کے بارے میں اس کو بھی سمجھنا ہے جس کے بارے میں وہ بات کی گئی ہے کہ یہ بات میرے حق میں ہے یہ میرے خلاف ہے تو اب اس خبر کو اگر کنکلون کرے تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر ٹرمپ کی قول آئی جس کے بارے میں خود تحریک انصاف کو نہیں پتا اور خود عمران خان کو نہیں پتا کہ آئے گی کے نہیں آئے گی لیکن کوشش جاری ہے تو ممکن ہے زیادہ چانسز ہے کہ آ جائے آ جاتی ہے تو پھر کی کرنا ہے یعنی اگر ٹرمپ کہتا ہے کہ عمران خان کو چھوڑیں اور عمران خان کو سزا ہو چکی ہوتی ہے تو پھر چھوڑنے کے لئے کوئی طریقہ کار ہے نہیں تو پھر ان کے ساتھ معاہدہ کر کے جہاز میں بٹھا کے انہیں سعودی عرب بھیجا جا سکتا ہے اور سعودی عرب کو منانے کا کام پاکستان نے نہیں کرنا عمران نے نہیں کرنا وہ ٹرمپ نے کرنا ہے ٹرمپ کہے گا محمد بن سلمان سے کہ اس کو لے لو اور پھر اس کے لئے عمران خان کو بھی یعنی تیار ہونا پڑے گا کہ وہ ٹرمپ کی کال کے بعد اس کی عزت رکھتے ہوئے پاکستان سے آرام کے ساتھ چلے جائے اور کہیں یعنی جا کے فرصت کے دن گزارے لیکن یہ اسی وقت ہوگا جس دن ٹرمپ انہیں رہا کرنے کے لئے کہے گا اور جس دن سے ٹرمپ نے الیکشن جیتا ہے ہاتھ تو تو جیل میں رزانہ ان کو آوازیں دے رہے کہ واجہ ماریاں بلائے کہ باہر میں کسے نے میری گل نہ سنی تو ان کی گل تو خیر پارٹی کے اندر بھی کوئی نہیں سن رہا اور چوبیس نومبر کو جو انہوں نے احتیاج کال دی اس وقت سے پارٹی رہنمہ میں خلافات سامنے آگئے ہیں آہ بعض ذرائع نے دعویٰ کیا کہ عمر ایوب اور پی ٹی اے کے سرکردرہ رہنمہ آہ اس بات کے سخت خلاف تھے کہ عمران خان آہ جو ہے وہ احتیاج کی کال دے تو جو پانچ لوگ عمران خان کو ملنے اڈیالا جل گئے تھے اور بعض پولیس نے انہیں خراست میں لے لیا یہ ان رہنمہ کے حوالے سے ذرائع نے دعویٰ کیا کہ وہ تمام وہ لوگ تھے جو عمران خان کو اس بات سے روکنا چاہتے تھے کہ وہ احتیاج کی کال ابھی نہ دیں تو یہ تمام رہنمہ تھے جو عمران خان کو چوبیس نومبر کو احتیاج کی کال سے روکنے کے لیے مشورہ دینے کے لیے پہنچے تھے اور ذرائع یہ بھی کہتے کہ یہ پانچ رہنمہ آہ عمران خان کی خواہش پر ان کو پولیس نے وہاں سے اٹھایا تھا کیونکہ عمران خان نے اندر ان سے ملاقات سے انکار کر دیا تھا تو اب عمران خان کو اپنی پارٹی کے رہنمہ پر جو غصہ ہے آہ وہ آپ کو سمجھ آئی گیا اور کیوں یہ رہنمہ نہیں چاہتے تھے کہ عمران خان احتیاج کی کال دیں اور پھر یہ وہی لوگ ہیں جن کو عمران خان نے پارٹی کی آہ ایک آمودے سے ہٹا بھی دیا اس کا عمران خان نے سپریم کورٹ میں درخواست ظاہر کی ہے اور آرٹیکلک سو چوراسی کی شک تین کے تحت یہ درخواست ہے جس میں انہوں نے تمام جو ادارے ہیں اور آئی جیز ہیں ان سب کو فریق بنایا ہے آہ اس درخواست میں یہ کہا گیا ہے کہ چیف جسر پاکستان یا یا فریدی کی سربراہ میں ایک جوڈیشل انکوائری کرائی جائے آہ یہ انکوائری کمیشن جب وہ تین نکنی ہو جس میں جسر یا یا فریدی ہو جسر مرسول علی شاہ ہو اور جسر مریب اختر ہو یہ تینوں جو ہے وہ تحریک انصاف کے قیادت پر ڈھائے گئے مضالم کی انکوائری کریں اور پھر جو تحریک انصاف کے کارکن پکڑے گئے ہیں آہ ان کو رہا کرائے اور جو تحریک انصاف احتجاج کرنا چاہتی ہے وہ حق کو نے دلوایا جائے اور آہ جو ہمارے مقدمات ہیں ان کے شفاف ٹرائل کا حکم جاری کیا جائے اور حکومت نے جگہ جگہ جو ایک سو چوالی سے لگا رکھی ہے اس کو ختم کیا جائے ایم پیو کے تحت گرتاریوں سے روکا جائے اور ایک ہی شخص کے خلاف متعدد ایف آئی آر کے اجراء سے روکا جائے اس کے علاوہ پی ٹی اے کی احتجاج کرنے والے سیاسی کارکنوں کے خلاف کارکنوں سے بھی انہیں روکا جائے اور جل سے جلوس کرنے کی اجازت دی جائے اب یہ درخواست آہ سبریم کورٹ کے اندر انٹرٹین ہوتی ہے یہ نہیں ہوتی جسٹس مرسول علی شاہ اور جسٹس مریب اختر یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ اس درخواست کو سنیں گے تو پھر جیسٹس یا یا فریدی اقلیت میں ہو جائیں گے اور یہ مقدمہ جو ہے وہ سبریم کورٹ سن سکتے تو یہ ایک آخری دعوے بران خان نے کھیلا ہے اور شاید یہ مشورے سے ہی کھیلا گیا کہ آپ درخواست ہمیں بھیجیں کیونکہ پچھلے دنوں جسٹس مرسول علی شاہ نے کہا تھا کہ ہم اگر یہ مقدمات سن لیں جن کو آپ آئین مقدمات کہتے ہیں تو ہمیں کون رکھے گا اور ہم اگر کوئی فیصلہ دیتے ہیں تو ہمیں کون رکھے گا تو اسی کی بنیاد پہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اب عدالت میں چلی گئی ہے اور میرا گمان یہ کہ اس حوالے سے کوئی اگلے چند دنوں میں بہت بڑا دھماکہ ہو سکتا ہے اور سبریم کورٹ کچھ ایسا کام کر سکتی ہے جو عمران صاحب کو ترلیف دے گا لیکن جو عدالتی بہران ہے اس کے اندر وہ بہت بڑی خلیج پیدا کر سکتا ہے تو اگلی خبر چھبیسویں آئینی ترمیم کے بعد چھتائیسویں آئینی ترمیم کے حالے سے ہے بڑا شور سنتے تھے کہ چھتائیسویں آئینی ترمیم آ رہی ہے اور وہ تمام معاملات نمٹائے جائیں گے جو چھبیسویں آئینی ترمیم میں رہ گئے تھے لیکن وہ چھتائیسویں آئینی ترمیم نہیں آ سکی تو اس کی وجہ کیا ہے حالانکہ حکومہ نے چھبیسویں آئینی ترمیم منظور کر کے یہ بتا دیا تھا کہ اس کے پاس نمبر گیم ہے اگر وہ چاہے تو ستائیسویں اٹھائیسویں جتنی چاہے ترمیم میں منظور کرا سکتے ہیں لیکن ستائیسویں ترمیم کیوں پیش نہیں کی گئی تو اس کا بھید بھی کھل گیا ہے اور وہ بھید کھولا ہے بلاول بٹو زرداری نے انہوں نے بتایا کہ جوڈیشنل کمیشن کے حوالے سے حکومت کے ساتھ جو ان کی کمیٹمنٹ ہوئی تھی وہ پوری نہیں کی گئی سپریم جوڈیشنل کمیشن کے حوالے سے جو کمیٹمنٹ ہے وہ پوری نہیں کی گئی اور اس میں پیبل پارٹی کو جو نمائندگی دینی تھی وہ نہیں دی گئی ان کے دو میمبر لینے تھے لیکن ان کا ایک ایک میمبر لیا گیا ہے تو اس قسم کے شکایت انہوں نے کی اور پھر نے کہا کہ جس وقت ہم چھبیسویں ترمیم پر بات کر رہے تھے حکومت نے ایک جو ہے وہ پیڑ پیچھے ایسا کام کر دیا جس سے انہیں بڑا سخت افسوس ہوا کوئی نیری نظام تھا اس کے حوالے سے قانون اپروف کیا ہے تو ان کو کہتے ہیں کہ مجھے خاصا اس کے اوپر رنج پہنچا ہے اور فاقی قومن نے آئین سازی کے وقت برابری کی باتیں کی تھی لیکن آئین سازی کے وقت حکومت اس سے پیچھے اٹ گئی ہے اس لیے وہ جوڈیشنل کمیشن سے احتجاجاً الگ ہوئے ہیں اور اپنی بجائے انہوں نے کسی اور کا نام دے دیا تھا جو بلاور بٹو خود کمیشن کا حصہ بننا چاہتے تھے اور ان کا موقف یہ تھا کہ وہ جوڈیشنل کمیشن میں آئینی بینچ اور جو ریگلر بینچ ہیں ان کے اوپر بات کرتا ان کے پاس ایک واضح موقف ہے کہ کیوں آئینی ادارت بننی چاہیے کیوں آئینی بینچ بننا چاہیے بلاور بٹو نے یہ بھی کہا کہ جیجز کا طریقہ ہے کہ بینچ سے سیاست کر رہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے چیف جیسٹس اور آئینی بینچ کے سربراہ کو غیر متنازع ہونا چاہیے سیاست عزت کے لیے ہوتی ہے سیاست میں نرازگی نہیں ہوتی حکومت کے ساتھ نرازگی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لیکن وفاق میں نہ عزت نہیں جاتی ہے نہ سیاست کی جاتی ہے تو یہ ان کا ایک بڑا بڑا شکوان سامنے آیا ہے جس پر حکومت کے اندر بھی کئی وزراء نے اس کی حمایت کیا کہ بلاور بٹو کے جو تحفظات ہیں وہ دور کیے جانے چاہیے لیکن ان کے سخت بیان اور نرازگی کے باوجود انہوں نے نہ حکومت چھوڑنے کا ارادہ کیا ہے نہ ہی وہ کوئی ایسا مطالبہ کرے جس سے حکومت مشکل میں آئے اب بلاور بٹو اور پیل پارٹی کا مسئلہ یہ کہ وہ چاہتے ہیں کہ حکومت ہر قسم کے فیصلے میں انہیں ساتھ ملائے لیکن وہ جو حکومتی کام ہے اس کے اندر حصہ بٹانے کے لیے تیار نہیں ہے اور میرا ذاتی خیال یہ کہ اگر پیل پارٹی حکومت کا حصہ بن جاتی اور کچھ وزارتیں وہ لے کر اس پر کام کرتے جس میں ان کا اب حاصہ صاف ہو گیا ہے حصہ سندھ کے اندر جو ہیلتھ پروڈیکٹ لگ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ بلاور بٹو یا ان کی ٹیم میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ہیلتھ فسیلیٹی کو پریورٹی دیتے ہیں اور اس میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں تو یہ کام نیشنل نیبل پہ ہونا چاہیے تو ہیلتھ بیشن تو سمائی مسئلہ رہ گیا ہے لیکن اس قسم کی جو چیزیں ہیں یعنی جو معاملات ہیں وہ بہترے طریقے سے انجام دیے جا سکتے ہیں فیڈل گورنمنٹ میں بیٹھ کر جو پیول پارٹی وہ اپنا اگر برڈن شیئر کرے گی تو شاید موجودہ حکومت بہت حد تک گلیکس ہو جائے گی لیکن یہ وہ کہتے ہیں نا ملائی بھی کھانی ہے تے مچھا تے نشار بھی نہ لگے تو یہ بلکل ویسے ہی معاملہ ہے میرا خیال ہے اب پیول پارٹی کو یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ اگر وہ حکومت کا حصہ ہے تو پھر انہیں حکومتی عہدوں میں بھی اپنے ذمہ داریاں انجام دینی چاہیے آگے بات کرتے ہیں جی اداکارا نرگس کے حوالے سے پاکستان کی ایک معروف اداکار ہے پچھلے دنوں ان کے شاہر نے ان کے اوپر تشہدد کیا بڑا بہیمانہ تشہدد تھا سارے میڈیا نے خبریں دی ہیومر ایشو کے طور پر بھی اس کو دیکھا گیا کہ ایک معروف اداکار کے اوپر اس کے شاید تیسے چوتھے شاہر ہیں انہوں نے اس طرح تشہدد کیا ہے اور ماضی میں بھی ان کے ساتھ اس قسم کے واقعات پیش آ چکے ہیں اس کے اوپر وہ لوگ جو شو بین سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے مختلف چینلز کے اوپر بیٹھ کر اپنی رائے کا اظہار کیا تو ایف آئی اے نے ان کو طلب کر لیا ہے اور کہا کہ آپ نے نرگس کی کردار کشی کی ہے اب نرگس کی کردار کشی ایک بول منا کوئیشن مارک ہے اداکارا نرگس کے بارے میں کون کیا نہیں جانتا اور ویسے بھی جو ہماری جو فلمی ہیروینے ہیں ان کے قصے زبانے زدہ عام ہیں بہت سارے قصے عوام کو پتا ہے لیکن وہ اسے بیان نہیں کر سکتے کچھ لوگوں نے اس کے اوپر بات کی ہے اب دیکھیں ایف آئی اے اور یہ ہماری پولیس کی کارکردگی کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ بڑے بڑے اہم معاملات ہو جاتے ہیں اس کے اوپر آپ کو ان کا کوئی ریکشن نظر نہیں آتا لیکن ایک ایکٹر ہو یا کوئی رائٹر ہو آج کل ان کا کچھ چھوٹا سار بھی عملہ ہو تو ہمارے لوگ فورن ایکٹیو ہو جاتے ہیں خلیل الرحمان کمر جو کہ آدھی رات کو کسی کے گھر گس گیا اور اسی کے اوپر الزام لگا دیا کہ اس نے مجھے ہنی ٹریپ کیا اور اس کو پکڑوا دیا اور وہ جس نے خلیل الرحمان جیسے شخص کو ایکسپوز کیا کہ یہ کتنا یعنی خوص کا مارا ہو کہ آدھی رات کو کسی گھر میں گس گیا اس کو بھی پکڑ لیا مدھر اس کا بچاری کا کیا بنا وہ اندر ہے کہ نہیں نرگس نے شکایت کی کہ کچھ لوگوں نے میری کردار کشی کیا ان میں دو تن کو تمہیں جانتا ہوں یہ رپورٹر ہیں اور وہ یوٹیوبر بھی نہیں ہیں بلکہ وہ کسی پروگرام میں انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا لیکن انہوں نے ان کو بھی یوٹیوبرز لکھ دیا اور کچھ ایسے ہیں جو کہ بقیدہ ویلوگ کرتے ہیں تو سب نے اپنی رائے کا اظہار کیا اور وہی باتیں کیا جو نرگس کے بارے میں زبان زدہ عام ہیں لیکن اگر ایف آئی انہوں نے بلا کر آہ تھرینڈ کرے گی حراسہ کرے گی کی ایف آئی کا نوٹس جب کسی کو جاتا ہے تو ظاہر ہے اگلا بندہ ہیل جاتا کہ میں کی کیتا ہے آہ تو ان رپورٹرز نے تو اپنی سٹوری شیئر کی ہے اور ہماری ایف آئی اتنی ایکٹیو ہو گئی ہے ماشاءاللہ ان کو اتنی ایکٹیو رہنا چاہیے اور اداکرہ نرگس کو چھوٹی اداکارہ نہیں ہے آہ ان کے کسی نے کردار کے آہ نیشنل ایشو ہے اور نیشنل کرائسس پیدا ہو سکتا ہے تو جن یوٹیوبرز کو آج بلائیا گیا ہے آہ ان میں شراز نصار یہ بڑا اچھا کرائیم رپورٹر ہے شکیل زائد آہ موسٹ ایکسپیریس آہ شو بیز رپورٹر ہیں آہ یہ جنرلسٹ ہے بقیدہ آہ سلیمان قریشی ہے یہ بھی بڑا اچھا جنرلسٹ ہے اور یہ بقیدہ کرائیم کیورپر پروگرم بھی کرتے ہیں محمد آتف ہے اور زنیرہ مہم ہے یہ خاتون آہ ہے آہ یہ پہلے شو بیز کے پروگرموں میں آہ بطور ایکٹرس آتی تھی پھر انہیں آہ خاص صاف ہو گئے تو انہیں جنرلسٹم شروع کر دی تو ابھی ایک اچھا حاصل وی لوگ کرتی ہے اور آہ ان کا خاصا حاصل صاف ہے کرائیم کی سٹوریوں پر ان سب کو ایف آئیے بلا رہی ہے اس بات پہ کہ نرگس کی کردار کوشی کیا ہے مجھے اس بات کی سمجھ ابھی تک نہیں آئی کہ وہ کور سا کردار ہے جو جس کی کردار کوشی کی گئی ہے جو کچھ نرگس صاحبہ کا ہے وہ پبلک ہے اخماروں میں چھپا ہوا ہے خود وہ بتاتی رہی ہیں اچھا بعض لوگ اس لیے بیان کرتے ہیں وہ اینی شاہد ہیں وہ ان واقعات کے شاہد اور شاہد نرگس کے بارے میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو لوگوں نے ابھی تک کہیں نہیں ہیں کیونکہ وہی باتیں جو آکے ریپورٹر نے آن سکرین کہیں کہ بھائی کوئی بات کریں تو پھر اس کی ایسی تحصیح پھر جاتی ہے وہ عملی طور پر ثابت ہو گیا ہے کہ تم نے میرے بارے میں بات کیسے کی اور اب وجہ کیا ہے میں آپ کو بتا ہوں وجہ ہے کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے ایک خاتون ہونے کے ناتے ایک خاتون ادا کر رہا ہے کہ اوپر تشاہدن کا نوٹس لیا ہے which is very good appreciated لیکن اس خاتون کو یہ advantage دینا کہ وہ جس کی چاہے آہ نام لے کے اس کو بلائے بھی اس کے شوہر رہا ہے اٹھارہ نومبر تک اس کی ابوری زمانت ہے وہ پیش ہو گا وہ جانے اس کا شوہر جانے اب اس کی کوئی اس کے اوپر بات ہی نہ کرے کوئی اس کے اوپر خبر ہی نہ دے کوئی تفسرہ نہ کرے کوئی تذریعہ نہ کرے تو میرا خیال ہے یہ تھوڑا سا لیمٹ سے زیادہ ہو گیا ہے اور میرا خیال ہے کہ آہ کہتا ہے تھوڑی کو ذرا زیادہ جانے بائزد لوگوں کو ایک آہ بائزد اداکارہ کی کردار کشی میں بلائے گیا ہے یہ میرے لیے بہت ہی بڑا آہ کوئیسٹن مارک ہے خای جاسب نے لندن میں گالیاں دینے والی فیملی کے اوپر مقدمہ درج کرا دیا ہے تو لندن ٹرانسپورٹ پولیس جو ہے انہوں نے آہ یہ کہا ہے خای جاسب سے کہ ہم جو ہے وہ ویڈیوز کی مطلب سے جو سی سی ٹی وی کیمرے ہیں ان کے پر سے ملزمان کا سراغ لگائیں گے تو اب تک کے لیے تنہیں آپ سے ملاقات ہوتی اگلے ویلوگ میں اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھئے گا